نوشکار شمیہ ہم کیتھل کے میری گولڈ سکول میں ہیں جہاں آپ کو بتا دیں کہ سیرائی کی پریوار کی طرف سے جو سوطنطرتہ دیوش ہے وہ یہاں منایا جا رہا ہے اور آپ کو بتا دیں کہ ان شہیدوں کو پورا دیش آج نمن کر رہا ہے جن کی بدلوت ہم لوگ کھولی ہوا میں شانس لے رہے ہیں تو تصویریں آپ دیکھ سکتے ہیں کیتھل کے میری گولڈ سکول کی جہاں بچے دیش بکتی گیت کی طرح سے گا رہے ہیں کیس طرح سے انہوں پر جھوم رہے ہیں اور آج آدھی کا جو جسن ہے وہ منا رہے ہیں تو باتچیت کریں گے جو سرندر اروڑا جی ہیں ان سے آج ہم نے جو ہم ویدالہ میں ستندر دیوش منا رہے ہیں وہ ہمارے ویر جو بلیدانی تھے انہوں نے تیاغ دیا تھا اس تیاغ کا ہم نے فائدہ اٹھانا ہے ہم نے جاتیوں میں دھرموں میں نہیں بٹنا ہے اور سبھی نے مل کر اپنے دیش کو ایسے ہی ستندر رکھنا ہے آج بچوں دوارہ سرائکی پریوار کے سیوگ سے ستندر مرار 77 دیوش منایا جا رہا ہے یہ سب ان کے سیوگ سے اور بچوں کے سیوگ سے سمبھ ہو پائے میں مہیش دویجہ پرتینیدی سرائکی پریوار میں تو اس موقع پہ بچوں کو ایک آشرباد کے روپ میں ایک شیر بتانا چاہوں گا جندگی جیناہ آسان نہیں ہوتا سنگرش کے بغیر کوئی بھی مہان نہیں ہوتا جب تک نہ پڑے ہتھوڑے کی چوٹ تب تک پتھر بھی بھگوان نہیں ہوتا تو اس کے شیر کے مادیم سے میں بچوں کو یہی کہنا چاہوں گی کہ آپ مہنت کرو سنگرش کرو جیسے ہمارے فوجی بھائیوں نے ہمیں اور سب نے سب انتر دلائی تھی اسی طرح آپ بھی مہان میں سنجے بطرہ سرائکی پریوار سے اور سب سے پہلے تو میں آپ سب ہی کو آج اس سب انتر دلائی تھی کو پلکش میں بہت 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 دینا چاہتا ہوں آپ کے چینل کے مادیم سے اور اروڑا جی کا میری گولڈ سکول جی کا میں سب ہی کا دھنیوات کرنا چاہتا ہوں کہ ہمیں سرائکی پریوار کو یہاں آ کر ان چھوٹے بچوں کے ساتھ مل کر سب انتر دلائی تھی خوشیاں منانے کا ہمیں موقع ملا ہے میں سب کو شب کامنائیں دیتا ہوں کہ اسی پرکار ہمارا بھارت ورش ہمیشہ ترکھی کرتا رہے اور سنسار میں اگرنیستان پرابت کریں سرائکی پریوار کی طرف سے سب ہی شہر واسیوں کو ستنتر دلائی تھی بس کی ہاردک شب کامنائیں ہم دھنیوات کرنا چاہیں گے سرائکی پریوار کی طرف سے سرندر اروڑا جی کا جنہوں نے ہمیں یہاں پر بلا کر میری گولڈ پبلک سکول کے بچوں کے ساتھ ستنترتہ دیوس بنانے کا افسر پردان کیا اور بچوں نے بہت ہی اچھا یہاں پر پروگرام کیا جسے ایک میسیج آتا ہے کہ ہمارا دیش آج بھی سیکولر ہے اور چاروں دھرم کوئی بٹے نہیں ہیں ہر دھرم کی بھارت ماتا ہے بھارت ماتا کسی ایک دھرم کی نہیں ہے یہ بچوں نے بہت اچھا میسیج دیا یہی چلا آرہا تھا لیکن جو یہ جاتی واد کا جو زہر فیلا ہوا ہے اس کو ختم کرنے کے لیے بچوں نے یہی میسیج واپس سے لیا کہ سب ہی کو ایک جھٹونا چاہیے نہیں تو کوئی تیسرا آ کے بھارت ماتا پر قبضہ کر لے گا ان شہیدوں کے لیے کیا کہو گے جنہوں نے دیش کی آزادی کے لیے اپنا بلیدان دیتی آج جو ان شہیدوں نے ہمارے لے کیا ہم ان کو نمن کرتے ہیں ان کو یاد کرتے ہیں اور انہی کی بدولت اس دیش نے آج تک ترقی کریں گے میں پنکش کھڑا سریاکی پریوار سے آج ہم میں آپ کی چینل کے مادم سے سبھی دیشوازیوں کو آپ ہمارے ستتر ستتر دیواز کی بتائی دیتا ہوں اور شب کاملہ دیتا ہوں آج سریاکی پریوار دوارہ جو میری گلڈ سکول میں سبتندر دیواز پروگرام منایا جا رہا ہے یہ دیش کے لیے مثال ہے جو بھی ہم بچوں نے جو یہ پروگرام کر رہا ہے بہت اچھا لگ رہا ہے اور میں اور بچوں کو تو ہم سریاکی پریوار کی اور سے سبھی دیشوازیوں کو سبتندر دیواز بتائی دیتا ہوں تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح سے جو سبتندر دیواز منایا جا رہا ہے اور ہمارے ساتھ اس پروگرام میں جو پورو شینک ہیں وہ بھی موجود ہیں تو ان سے بھی جانیں گے کیونکہ جو سبتندر دیواز ہم لوگوں کو میلی ہے تو کیا کچھ کہنا چاہیے میں بہت سے پیسٹ کا وائڈڈ ہوں اور سکول کا لگ بھگشن رکشک ہوں تو جب سے یہ سکول سٹارٹ ہوا تو اس کے پرنسیپلز کا ساتھ اچھا ڈیلیشن بنا ہوں اور وہاں ہم نے یہ شرط رکھی اپنے سکول کی کہ نیشنل چنٹن کی چیزیں جب بھی دن پہ ہی آئیں گے اس میں آپ کی ضرورت پڑے گی تو ہمارا یہ سکول زیادہ تر میں فیمس بھی اس لیے ہے کہ ہم اپنی ایکٹیوٹیز میں نیشنل چنٹن کا بھی شہ رکھتے ہیں ہمیشہ نیشنل چنٹن کا بھی شہ رہتا ہے ابھی بھی مجھے میں ہانا کہ چلا نہیں جاتا ہے ہم ناو ایٹی ٹو اور میں نے ازادی کا وہ سنتالیس کا ہے حشر بھی دیکھا ہے میں نے ماں کو سیاپہ کرتے ہوئے بھی دیکھا ہے اور وہاں میرے بچپن میں ہموں سے نکل گیا میں مسلمانوں کو ماروں گا کیونکہ میرے ماں کا پریوار سارا کا سارا بارہ لوگوں کو ہتیہ ہو چکی تھی تین ماں ماں میں سے ایک ماں بینہ پتنی کے ہی یہاں پہنچ پائے اپنے دو بچوں کے ساتھ تو وہ وہ نے بچپن جب دیکھا تھا تو میں نے نیشنل چنٹن کا میرے گزوار آیا کہ میں مسلمانوں کو میں یہ کرائم اتنکبات کو ختم کروں گا سو بھاگے سے بھگوان نے مجھے ساتھویں آٹھویں تک پہنچے پہنچے انسیسی ملی کالج یہاں تھا نہیں ریلوے کے بعد وہ کمروں میں کالج کی آرکے ایسٹی کالج کو پڑھایا جاتا تھا یہ زمین خریدی ہوئی تھی پھر امبالہ چھامنی سے ہم ویسٹ پاکستان سے آ کر کے یہاں آئے تھے یہاں کے لوگ ہمیں لے کے آئے تھے کہ آرتی کا حساب کتاب تھا تو ہم یہاں سے گاڑی جاتی تھی ہماری بیس نبوں کی چنے کی تو یہاں آنا اس لیے ہمارا ہوا تھا اور آج میں اب جب ہم دیکھتے ہیں کہ یہ دھرتی ہماری پنتالیس کوس کی یا بیالیس کوس کی یا کتنی بھی کہتے ہیں یہ چوسر ستھانوں میں سے ہمارے گرانتوں میں سے ساتھ امپورٹن ستھان شیور پاروتی سمواد میں ہیں اور اس میں یہ کیتھل کا جو علاقہ ہے یہ ایک بھگوان کی گفت ہے اور اس میں ہمیں اس بھگوان کی گفت کا اتما فیدہ لیتے ہوئے بچوں میں بھارتی سنسکار بچوں میں نیشنل چنٹن یہ سارا کسارا ہونا چاہیے اسی لیے شاید بھگوان نے میری بات کو سنا ہے اور باسٹھ پیسٹھ کا حساب کر کے مجھے واپس آیا گیا اور آج گیتہ پریس کا کام میں کر رہا ہوں جبکہ ہمارے کتابوں والے کوئی گیتہ پریس کی پستک بیچنا نہیں چاہتے تو میرے پاس بھارت کا 300 سال کا اتحاس ایور ملتا ہے ہر کوئی پڑھ سکتا ہے ازادی کا 300 سال کا اتحاس جو آج پردھان منتری نے ٹی وی کے اوپر انچہ سیریل میں دکھایا جا رہا ہے سوراج اس کی ساری پست کے میرے پاس 35 سال سے میں سیل کر رہا ہوں بیچ رہا ہوں جو جنڈریگرد تک بھی میری کتابیں بڑی مشہور ہیں اور جیتہ پریس تو میرے پاس ہے ہی